ناظرینِ گرامی سورہِ نہل میں ارشادِ ربانی ہے کہ اس زمین پر چل پھر کر دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا اور پھر اسی سورہ میں ایک اور جگہ ارشاد ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ فرشتوں نے ان کی ایسی حالت میں روح نکالی کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے گویا اللہ انسانیت کے نام اپنے آخری پیغام قرآنِ مجید میں خود انسان کو دعوتِ فکر دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اس زمین پر گھومو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ نافرمان تھے اللہ کی مقرر کردہ حدود کو پار کرتے تھے تو ان کا کیسا عبرتناک انجام ہوا ناظرینِ گرامی سترہ سو سال قبل عذابِ الہی کا شکار ہونے والا ایک ایسا شہر دریافت ہوا کہ جب ماہرین اس میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ ایسی حالت میں دفن تھے کہ ان کی چیخیں نکل گئیں جس بدفیلی کی حالت میں وہ تھے اسی حالت میں ان پر عذاب نازل ہوا اور ان کو خود کو درست کرنے تک کی محلت نہ ملی یہ شہر کہا بات تھا اور اسے کس وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا گیا تمام ترتفصلات سے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ بھارت میں سمندر کنارے بدفیلی اور غیر اخلاقی حرکتیں کرنے والوں پر کیا عذاب مسلط کیا گیا اس سے بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور آپ سے یہ گزارش کرنا تھی کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت مل دی رہیں اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا ناظرین گرامی سترہ سو سال قبل تاریخ روم کا ایک تاریخی شہر بیائی تھا جو کہ آتش فشاں پھٹنے سے چار سو میٹر زمین کے اندر تھنس گیا اور اسے اب ماہرین اثار قدیمہ کی جانب سے دریافت کیا گیا ہے اس کے متعلق ایسے انکشافات کیے گئے کہ دیکھنے اور سننے والا خود کہر خدا سے ڈرنے لگتا ہے یہ شہر اٹلی کے مغربی ساحل پر موجود تھا اور ماہرین کا ہی کہنا ہے کہ قدیم روم میں عیش و عشرت بدکاریوں کا گھڑ تھا دور دراز سے لوگ اس شہر میں آیاشی اور بدکاری کرنے آتے ماہرین کا کہنا ہے کہ سترہ سو سال قبل اس علاقے میں آتش فشاں پھٹا اور زمین چار سو میٹر تک بیٹھ گئی جس سے سمندر کا پانی اس طرف آیا اور سارے شہر کو غرق کر دیا غوطہ خوروں کی ایک ٹیم میں سمندر کی تہہ میں موجود اس شہر کو دیکھا اور پھر یہاں سے کچھ تصاویر اور ویڈیوز بھی بنا کر لائے ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہر میں موجود متعدد مجسمیں آج بھی صحیح حالت میں موجود ہیں اور ان میں ایک براہنا خاتون کا مجسمہ بھی شامل ہے تصاویر بنانے والی ٹیم کے رکن کا یہ کہنا تھا کہ اس شہر کی سڑکیں، امارتیں، فرش اور دیواریں سب آج بھی حیران کن طور پر بہترین حالت میں موجود ہیں لیکن یہاں کون رہتا تھا یہاں کے لوگ کہاں گئے اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا یہاں تک کہ ان کی ڈیڈ باڈیز بھی نہ مل سکیں لیکن کوئی بھی صاحب ایمان جب یہ سنے تو وہ جان لیتا ہے کہ یہ وہی انجام ہے جس کی جانب اللہ نے قرآن میں اشارہ کیا اور انسان کو سوچنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں جا کر دیکھو جس نے ہماری نافرمانی کی جس نے اللہ کے وجود کو جھٹلایا انہیں کس دردناک عذاب میں مبتلا کر کے ان کا انجام عبرتناک بنا دیا گیا اور پھر ناظرین گرامی آج کے دور میں بھی کچھ لوگ اس طرح کے شہروں کے متعلق سنتے اور دیکھتے ہیں اور اس کے باوجود نہ تو عبرت پکڑتے ہیں اور نہ ہی عذابِ الٰہی سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ کی لاتھی بے آواز ہے اور جب یہ پڑتی ہے تو انسان کے مقدر میں صرف تباہی اور بربادی رہ جاتی ہے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو نظر آئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارت کی ایک ریاست میں سمندر کنارے آیاشی اور اریانی کا بازار گرم تھا اور بتایا گیا کہ ایک جوڑا ساحل سے بھی آگے بڑھ کر پتھروں کے پیچھے چھپ کر غیر اخلاقی حرکات اور بدفعلی کرنے میں مصروف تھا ایسے میں ایک عجیب الخلقت اور انتہائی بڑی مخلوق سمندر سے نکلی اس کو آج تک پہلے کسی نے نہ دیکھا تھا اس جوڑے کو اس مخلوق نے اپنے موں میں ڈالا اور واپس سمندر میں غائب ہو گئی یہ ویڈیو مناظر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے اور اس کے حوالے سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی بہت بڑی مچھلی تھی جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ویڈیو ایڈیٹڈ اور فیک ہے اس کے متعلق ناظرین گرامی آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا البتہ یہ یاد رہے کہ جو کوئی بھی حدود الہی کو تجاوز کرتا ہے تو پھر وہ اپنے عبرتنات انجام کا بھی انتظار کرے ناظرین گرامی اٹلی کے ہی ایک اور شہر کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ گناہوں کا گڑھ تھا اور اللہ نے اس کو بھی ملیہ میٹ کر دیا اٹھارویں صدی عیسمی کا ذکر ہے کہ ایک کسان اٹلی کے بنجر اور ویران علاقے میں رہا کرتا تھا جہاں پانی ایک بڑی نعمت تصور کیا جاتا تھا ایک دن اس کسان نے بنجر زمین میں کونہ کھودنے کا فیصلہ کیا اور کھدائی شروع کر دی طویل مشکت کے بعد اس کونہ سے پانی تو نہ نکلا مگر کچھ ایسا برامد ہوا کہ جس کی تلاش صدیوں سے جاری تھی یہ ایک گم چھدہ شہر تھا اپنے دور کے شاندار فن تعمیر کے ساتھ آلی شان شہر اچانک گم ہو گیا تھا اور اس شہر کی تلاش ماہرین کو گزشتہ دو ہزار سال سے تھی یہ شہر جس قدر حیرت تنگیز تھا اس کی کہانی بھی اتنی ہی حیرتناک ہے اور یہ شہر پومپے تھا یہ ایک قدیم رومی شہر تھا جو کہ موجودہ ملک اٹلی کے علاقے نپولی کے قریب واقع تھا یہ شہر ساتھویں صدی قبل مسیح کے دوران آباد ہوا مختلف ادوار میں مختلف اقوام کے زیرے تسلط رہا پھر رومن ایمپائر کے تسلط میں آیا اس شہر نے ترقی کے منازل تیہ کی اور یہ اس وقت کا عظیم ترین شہر بن گیا یہ ایک بہت ہی بڑا تجارتی مرکز بنا لیکن دولت کی فراوانی کے باعث رفتہ رفتہ اس شہر کی پہچان تبدیل ہونے لگی اور بے ہیائی کے مراکز یہاں بننے لگے چند ہی دہائیوں کے بعد بے ہیائی اس شہر کی پہچان بن گئی یہ اب ایک فری سوسائٹی کا شہر بن چکا تھا کسی پابندی اور کسی روک روک قانونی یا سماجی بندشوں کو ختم کر دیا گیا کھلے عام یہاں جنسی تعلقات قائم کیے جاتے یہاں جسم اور لذت کا کاروبار اپنے روج کو پہنچ چکا تھا یہ شہر اب جنسی تجارت میں بہت آگے نکل چکا تھا مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے تسکین حاصل کرتے اور یہاں تک کے جانوروں کے ساتھ بھی جنسی تعلق قائم کیے جاتے ناظرین اگرامی پھر قدرت الہی جوش میں آتی ہے اور آتش فشاں پہاڑ اچانک اناسویں صدی میں پھٹ پڑا اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ آسمان سیاہ ہو گیا اور جب سیاہ بادل چھٹے اور کچھ نظر آنے لگا تو لوگوں کو پومپی شہر دوبارہ کبھی نظر نہ آیا یہ صرف راہ کا ایک دھیر بن چکا تھا اور یہاں کوئی انسان باقی نہ تھا اور پھر دو ہزار سال کے بعد ایک کوئی کی خدائی کے دوران یہ شہر زمین کے نیچے سے نکلا تو لوگ اسی بدفیلی کی حالت میں دفن موجود تھے جس طرح ان پر عذاب آیا تھا ناظرین اگرامی امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مدھو لیے گا جانے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں